اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم اس زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہو ہمارا دین آدل رب کا دین ہے اللہ نے یہ کائنات عدل کے نظام پر قائم کی ہے اللہ تتغو فی المیزان اللہ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کائنات نظام عدل پر قائم کی ہے تم میرے نظام عدل میں فطور نہ ڈالو خرابی نہ ڈالو تو لہٰذا یہ عدل کا ایک طریقہ اللہ نے لچک دے دی کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تم پر کوئی ظلم کرتا ہے تمہارے پر زیادتی کرتا ہے تمہیں کوئی مارتا پیٹتا ہے تمہیں کوئی عذیت دیتا ہے تمہاری کوئی چیز چھین لیتا ہے تو تمہیں شریعت اجازت دیتی ہے کہ کیا کرو بدلہ لے لو کیونکہ یاد رکھے گا بس اوقات اگر ظلم اور زیادتی کرنے والے کا ہاتھ نہ تھاما جائے اور اسے بدلہ نہ لیا جائے تو وہ ظالم کیا ہے وہ ظلم پر اور سر چڑتا ہے تو لہٰذا شریعت نے ایک تو اس ظالم کو روکنے کے لیے اس چیز کی اجازت دے دی اور پھر بس اوقات اس مظلوم کے انتقام کی آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے بھی اس کو اجازت دے دی کیونکہ بس اوقات ظلم اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس مظلوم کے دل میں انتقام کی اتنی آگ بھڑکتی رہتی ہے کہ جب تک وہ انتقام نہیں لیتا اس کے لیے وہ معاملہ درست نہیں ہوتا تو لہٰذا مظلوم کے انتقام کو بجھانے کے لیے اور ظالم کے ظلم بھی کہیں اخیر نہ ہو جائے اس کو بھی ہارنس کرنے کے لیے اللہ نے مظلوم کو ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت دے دی لیکن ساتھ ہی پھر پابند کر دیا کہ بدلہ تم کتنا لوگے جتنا تم پر زیادتی کی گئی ہے تو لہٰذا بدلہ لینے کی اجازت تو موجود ہے لیکن بدلہ لیتے وقت ایک بڑا ٹائٹریٹڈ کنٹرول سسٹم کی ضرورت ہے کہ بدلہ من و انتنا لیا جائے گا جتنی زیادتی کی گئے کیونکہ یاد رکھئے گا اگر بدلہ لیتے وے زیادتی ہو گئی تو پھر مظلوم ظالم اور ظالم مظلوم بن جائے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ ظالم اور مظلوم کا معاملہ قیامت کے دن کیسا ہونا ہے دورائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو تم جانتے ہیں امت کا مسکین کون ہے صحابہ اقرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا امت کا مسکین وہ شخص ہے جو ڈھیر سی نیکیاں لے کر آئے گا نمازیں روزے بہداد جو ڈھیل سی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کا حال ہی ہوگا اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی پر زیادتی کی ہوگی کسی کا حق مارا ہوگا کسی کی قیبت کی ہوگی یہ ظالم ہے امت کے مسکین کا حال کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دیتی جائیں گی اور جب اس کی نیکیاں ختم ہوگی تو اس کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے یہ امت کا مسکین یہ فقیر مسکین اتنی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن وہ نیکیاں بڑھ جائیں گی اور لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال جائیں گے تو لہٰذا بدلہ لینا ہے تو اتنا لینا ہے کہ مظلوم ظالم نہ بن جائے اور یاد رکھیں جب انسان غصے کی حالت میں بدلہ لینے لگتا ہے تو وہ برابری کرنا بس اوقات مشکل ہو جاتا ہے تو بہتر کیا ہے افضل یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ معاف کیے جاؤ تو معاف کر دو اللہ کو یہ طریقہ پسند ہے لیکن اگر بدلہ لیا کریں زندگی میں آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کو برابری کرنا انتہائی لازر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ضبط نفس کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہما الہمنا رشتن وعائزنا من شرور انفسنا